جو شخص نے تقریر کر کے علی و منی وانا من ہو اس کا ترجمہ کر کے پس محمد علی ہیں اور علی محمد ہیں جو اس مضمون کی حدیثیں گھڑی تھیں روافظ نے تین لاکھ ان میں سے ایک اور حدیث کو بھی ذکر کر دوں کیونکہ ہمارے رسیل خطیب وہ بھی بہت بیان کرتے ہیں لحمو کا لحمی و دمو کا دمی اس کو حدیث بنا کے پیش کیا جاتا ہے کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے کہ علی جو تیرا گوشت ہے وہی میرا گوشت ہے جو تیرا خون ہے وہی میرا خون ہے یہ الفاظ لحمو کا لحمی و دمو کا دمی وہ جو تین لاکھ گھڑی گئی تھی ان میں ایک یہ بھی ہے مگر آج جو یہ بتائے پھر گالیوں سے بچ کے کہہ رہ جائے کہ اس کو کہا جائے گا مرود ہے کوئی کیونکہ اس سے ثابت ہو سکتا ہے کچھ کچھ اس طرف کہ محمد علی ہیں اور علی محمد ہیں لحمو کا لحمی و دمو کا دمی توجہ کرنا ویسے بات بڑی سوچنے کی ہے اگر محمد علی ہیں اور علی محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم و رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو کیا داماد سسر ہے اور سسر داماد ہے یہ جملہ معاشرے میں کسی اور کے بارے میں بول کر پوچھو تطبیق نہ کرو لیکن مطلب تطلب مجھا جائے گا کہ کوئی کیا کہہ رہا ہے کہ آقل مند کوئی کہہ سکتا ہے یہ جملہ کہ داماد سسر ہے اور سسر داماد ہے دلیل دے کے ثابت ہوا کہ داماد سسر ہے اور سسر داماد ہے عام کسی کے بارے میں کوئی کہہ رہا ہو تو بندے کہے گی اسے پاگل گانے میں چھوڑو یہ ممبر پہ کیوں بٹھایا ہوا ہے لہموں کا لہمی دموں کا دمی اس کے بارے میں وہی امام جن کے شیر لذت لے کے لئے خطیب پڑھتے ہیں ان کا فتاوہ رزویہ یہ فتاوہ رزویہ کا نشاب فتاوہ رزویہ شریف اس کے اندر جرد نمبر انتیس میں صفحہ نمبر تین سو انتر پر یہ لکھا ہے خبر شدید الزوف و قوی الجرہ کہ جس پر ہلکیسی جرہ نہیں سخت جرہ ہے کونسی لہموں کا لہمی و دموں کا دمی لہموں کا لہمی و دموں کا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح جو منصوب کیا جاتا ہے کہ آپ نے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ لہموں کا لہمی و دموں کا دمی اس کو امام احمد رضا بر علوی رحمت اللہ علیہ وہ کہہ رہے خبر یہ خبر ہے کونسی شدید الزوف و قوی الجرہ اور دوسرے نمبر پر جو جلد نمبر پانچ ہے وہاں اسی کے بارے میں آپ نے یہ لکھا اور یہ میں سارے علماء کو دعوت دوں گا کہ یہ صفحہ نمبر چار سو ساٹھ جلد نمبر پانچ یہاں پر موضوع جو گھڑی ہوئی حدیث ہوتی ہے اس کو پرکھنے کے طریقے بتائے ہیں آلہ حضرت فاضل بریلی و رحمت اللہ علیہ نے اور ان میں سے جو احکام ہے موضوع کے افادہ دہم موضوعیت حدیث کیوں کر ثابت ہوتی ہے کسی حدیث کا گھڑا ہوا ہونا یہ کیسے پتا چلے گا اس پر پھر آپ نے لکھتے لکھتے جو باروہ طریقہ لکھا ہے اب دیکھو نار بندے کو چھوک ہے کہ سچی حدیث اور پھر جو گھڑی ہو مجھے پتا چلے اردو میں لکھا ہوا ہے دیکھو کتنے جنہوں نے یہ پڑھ کے تو اس کو یاد کیا ہو باروہ باروہ نمبر کہ گھڑی ہوئی حدیث کونسی ہوتی ہے کوئی قیدہ کلیہ بتا دو باروہ قانون امام احمد رضا بریلوی رحمت اللہ علیہ بیان کرتے ہیں گھڑی ہوئی حدیث کے بارے میں اور پھر وہ حدیث ساتھ بتاتے ہیں قانون بھی اور اس قانون سے جو ثابت ہے وہ بھی لکھا ہے یا ناکل گیارہ تو وہ چیزیں ہو گئیں گھڑی ہوئی ہونے کے لحاظ سے باروہ چیز کہ گھڑی کونسی ہوتی ہے ناکل رافضی حضرات ناکل نکل کرنے والا رافضی ہو ناکل رافضی حضرات اہلِ بیتِ کرام علیہ سیدہم و علیہ السلام کے فضائل میں وہ باتیں روایت کرے جو اس کے غیر سے ثابت نہ ہوں کہ پیچھے رافضی ماخذ تو ملے شیعوں کی کتابیں مگر کوئی سنی مستند ماخذ اس کا نہ ملے اتنا ہی اس کے گھڑے ہوئے ہونے کے لیے کافی ہے یہ قانون بار مالکہ آل حضرت فاضلِ بریلوی نے اب ڈگر کیا ہے کہ ان کے ہاں فیکٹری ہے تین لاکھوں زمانے کی ہیں وہ اپنی مجلسوں میں بیان کرتے ہیں پھر یہ جو منحاجی ہیں یہ تفضیلی ہیں یہ ان کی تقریریں سنتے ہیں ان کی عورتیں یہ خود ان کے سٹوڈنٹ اور پھر واوا دیکھتے ہیں کیونکہ سنیوں میں تو وہ کسی نے بیان نہیں کی ہوتی یہ نیا پھل داد کا لینا چاہتے ہیں اس شوق میں جہنم کماتے ہیں اب جس وقت وہ بیان کرتے ہیں تو آل حضرت فرماتے ہیں کہ ایسی ڈگر پہ نہ چلو جب مستند سنی ماخذ میں وہ بات نہیں تو پھر وہ موضوع ہے جس طرح وہ وہ چشتی کی تقریر تھی واقفوں من نمسولون کے لحاظ سے اور سیکڑوں تقریریں ہیں جو سنیوں میں ریج کی گئی ہیں اور باتیں سب موضوع ہیں موضوع کو پرکھنے کا ایک قانون ان سارے سجادگان سے پیروں سے ان لیٹروں سے ان شیوخ الادیز سے کہہ رہا ہوں جو صحت مند ہیں ان سے نہیں بیمار لوگوں سے باز آ جاؤ ان قصے کہانیوں سے جو نفس کی فیکٹری میں گھڑی گئیں اور تم وہ آل سنت میں بات آتے ہو جس کے نتیجے میں پھر کفر لازم آتا ہے کیونکہ گھڑی باتوں میں کہیں غیر نبی کو نبی سے بڑھایا جاتا ہے کہیں اللہ سے بڑھا دیا جاتا ہے کیونکہ گھڑی یہ چیز ہے وہ کہیں بھی جا کے ٹکرا سکتی ہے اب یہ بارویں بارویں اصول جو ہے اس پر مثال کیا ہے آل حضرت نے کیا مثال دی کہ ناکل رافضی ہو اور مستند آل سنت میں سے کسی نے ذکر نہ کی ہو اب کچھ کتابیں اس طرح ہیں جن کا انداز صرف جمع کرنا ہے یہ بھی کول ہے وہ بھی کول ہے کل کسی کو ضرورت پڑے گی نفض دوں گی تو ہم مل جائیں گے پھر آگے پرکھنا تو ان کا کام ہے وہ اس سٹیل کی کتابیں ہیں جن کو مستند ماخض مانے نہیں جاتا اس کی مثال کہ ناکل رافضی ہو اور آل سنت کے مستند ماخض میں نہ ہو وہ کون سی حدیث ہے ان حدیثوں میں سے ایک حدیث چار سو اکسٹھ صفحے پہ بھتاور رزقہ میں لکھی ہے لہموں کا لہمی و دموں کا دمی اب بتاؤ یہ شیر پڑے جا رہے ہیں وہ ہمارے بڑے محترم ہیں سید فضا حسین شاہ صاحب محترم اس لیے کہتا ہوں کہ کہتے ہیں فاضلِ بریلوی نے فرمایا اور پھر شیر پڑھتے ہیں داد لیتے ہیں تو میں کہتا ہوں شاہ جی فاضلِ بریلوی نے یہ بھی فرمایا اے حافظہ بادی سیدو فاضلِ بریلوی نے یہ دو جگہ فتوے میں فرمایا اور تم اپنی تقریروں میں اس کو حدیث بنا کے پیش کرتے ہو اور یہ تو بھی یافیت ہے ان سے علاوہ جو ہے کیا کچھ کیا جا رہا ہے اب کون ایک ایک چیز ان کو جا کے بتائے اور پھر گلیاں بھی کھائے چلو مجھے تو کہیں گے چٹانہ چھو رہا ہے چار لفظ پڑ گیا ہے کھلوندہ کہتا ہی نہیں یہ اے حضرت لکھیا ہے یہ امام احمد رضا بریلوی نے دو جگہ لکھا ہے آو تفضیلیوں تم کہتے ہو ہم آج بھی سننی ہیں آج بھی سننی ہیں آج بھی سننی ہیں تو تھرما میٹر ہے امام احمد رضا بریلوی کا تم تو جگہ جگہ وہ رافضیوں والا بیانیاں لے کے پھر رہے ہو اور پیچھے یہ صورتحال ہے تو اس بنیاد پر یعنی وہ بات اس کا میں رد پیش کر رہا ہوں ان لفظوں سے بھی جو لعان شاہ نے کہا محمد علی ہے اور علی محمد ہے پورا لفظ محمد و دور کی بات یہ تو جس کو کچھ حدیث کہہ رہے تھے آل حضرت تو اس کا بھی رد کر دیا محمد علیہ